ہائی ایوریون این ویلکم ٹو می چینل گائز آج کی اس پلکٹر ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کا امیج سلیڈر کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹو بھی سلیڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ اس کو فنگر کے ذریعے ماؤس کے ذریعے سلیڈ کرنا چاہیں تو سلیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایمیجز جو ہے یہ میں نیٹ پرک سے لے رہا ہوں تو اس کی جو لنک سے یہ ہے میرے پاس ادھر پڑے ہیں آپ نیٹ پرک سے بھی لے سکتے ہیں آپ ایسٹ سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اچھلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے میں اس ایپ کو بن کرتا ہوں اور انڈوری سٹوڈیو اپن کر رہے ہیں نیا پروجیک کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک پیکج کا یوز کریں گے جو پلٹر کا پیکج ہے تو آپ نے سمپلی جانا ہے براؤزر پہ اور وہاں پہ لکھنا ہے پاپ ڈاٹ ڈیو ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے کروسل سلیڈر سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئے گا اب اگر یہ میں یہاں پہ کر دوں اس طرح کرو سوری کے رسل سلیڈر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے والا جو آیا یا آپ نے اس پاپلیلیٹی کو دیکھنا ہے کہ یہ ہنڈڈ پرسن ہے نئیٹ پرسن ہے تو آپ نے اس والے کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے اور بھی ہے لیکن ہم یہ والے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو انسٹال کرنے کا آسان طریقہ میں اپ کو بتاتا ہوں انسٹالنگ پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کمانڈ کو کوپی کرنا ہے تو اس کو ہم ٹرمینل کے طرح انسٹال کریں گے اپنے پروجیک میں ٹھیک ہے تو یہا یہاں پہ آپ نے انڈرس ویڈیو میں آنا ہے یا آپ اگر بھی اس کو ڈیوز کر رہے تو وہاں پہ آپ ٹرمینل اوپن کریں اور اس کمانڈ کو یہاں پہ پیسٹ کر رہے آپ نے سمپلی انٹر ہیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے انٹر کو ہیٹ کر کے یہ آٹومیٹکلی یہ جو پیکج ہے یہ پپس پہ گلاتی ایمل فائل میں ایٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ چینڈ ونڈیپیننسی تو ہمارا پیکج جو تھا وہ ایٹ ہو گیا اب ہم اپنی اپلیکیشن کی طرف چل دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آہ سٹیٹلیس ویڈٹ آہ بنا دوں گا سٹیٹلیس اور اس کو نام دے دوں گا مائے ایپ ٹھیک ہے صوری ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ ایرور چلا گیا اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اس کو بھی چینج کر دیں اس کو فیلح ہٹا دیں یہاں سے تو یہاں پہ ہم نے مٹیریل ایپ کو ریٹرن کرنا ہے مٹیریل ایپ ریٹرن کریں گے ٹھیک ہے مٹیریل ایپ میں ہمارے پاس ہوم ہوگا تو ہوم میں ہم سکی فلڈ کو ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور سکیفرڈ میں ہم باقی پروپٹی دیٹ کریں گے لائک اب بار ہو گیا تو اب بار ہمارے پاس یہ آ گیا اور اس کا جو ٹائٹل ہوگا ٹائٹل ٹیکس ویجٹ ہوگا ٹھیک ہے ٹیکس ویجٹ ہم یہاں پہ پاس کر دیں گے اور یہاں پہ ٹائٹل لے دیں گے آہ ایمیج سوری ایمیج سلائیڈر ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سپیس دے رہتے ہیں اور ٹائٹل آہ سوری ایم بار کے نیچے ہم اپنے اپلکیشن کا بوڈی سٹارٹ کر دیں گے تو بوڈی اور یہاں پہ میں سنٹر یوز کروں گا تو ہمارا جو بھی آہ سنٹالائز ہوگا آہ سکرین کے سنٹر میں ہوگا ٹیک ہے اور اب سنٹر میں ہم نے چائیڈ میں یوز کرنا ہے چائیڈ یوز کروں گا اور چائیڈ میں ہم نے یوز کرنا ہے کیروسل آہ کیروسل آہ سلائیڈر سلائیڈر ہاں سلائیڈر ٹھیک ہے تو اس کو یوز کرنا ہے اس کو یہاں اوپر بھی اگر لیبریری نہیں ایمپورٹ کو یہاں پہ ایمپورٹ کرنے کے ایمپورٹ اور کیرسل یہاں پہ لکھنا ہے ہم دیکھتے ہیں پاپسک.عمل فائل میں کے جو پروپٹی ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے یعنی ہوں گی ڈیپینڈنسی جو ہے ہاں پہ ایڈ ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم آئیں گے تو یہاں پہ یہ ڈیپینڈنسی گیٹ پہ کلک کریں ٹھیک ہے اس کو کلوز کرتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں اور یہ چائرڈ میں دوبارہ لکھتے ہیں کیرسل ہاں یہ آگیا ٹھیک ہے کیرسل سلائیڈر ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی ایسا پرسک.عمل میں چیک کرنا ہوگا اور اگر نہیں آرہا تو آپ نے سمپلی پپ گیٹ پہ کلک کرنا جا تو وہ ڈیپینڈنسی ریپریش کر دے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے کیا ڈیوس کرنا ہے اس کے اندر ہم نے اس کے اپشن دیا لیے اپشن میں ہمارے پاس کیا ہے گا کیرسل اپشنز کا جو ویڈ ہے وہ یہاں پہ آئے گا اس کے اندر ہمارے پاس اپشن ہوگا ان لارج سنٹر پیج تو اس کو ٹھیک کر دیں گے ٹھیک ہے اور انیبل ان فینٹسکرول تو اس کو ہم فالس کردیں گے ٹھیک ہے جیسے مطلب ہمارے امیجز ختم ہو جائیں گے تو وہ، سکرول گے ختم ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سے امرار جانا نہیں ہوگا اور اروپلے ہاںapproل کردیں تو وہ، اور امرار پر سکرول ہوگا آپ اس کو اس کو فالس کرتے ہیں، آرٹوپلے کو یہاں سے ل opacity کرتے ہو تو وہ، امرار پر نہیں ہوگا وہ اس ن Relayド درود شوٹ됐ی تو اس کے علاوہ، نیچے ہم اس کے جو Items ہوں گے وہًا پہ، آئیٹمز کیلئے ہم پہ ایک LIST بنائیں گے ٹھیک ہے تو میں ایک لسٹ بناتا ہوں آہ لسٹ جو سٹرنگ ٹائپ کا ہوگا ٹھیک ہے سٹرنگ ٹائپ کا ہوگا اور اس کو نام میں دے دوں گا images list ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ یہ والا ڈیٹا ہم آہ copy paste کر دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے سے copy کر رکھا تھا آہ internet سے یہاں سے میں یہ cut کرتا ہوں تو یہاں پہ میں paste کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے list میں آ گیا اب اس list کو ہم یہاں پہ نیچے use کریں گے اس item میں تو یہاں پہ لکھ لیں گے images list.map ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس اب اس کو انٹر آگے یہاں پہ لکھ لیں گے clip r rect ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے open کر دیں گے اور یہ جو نیچے ہیں last میں تو اس کو to list پہ convert کر دیں گے تو یہ والا جو image list ہے تو یہ to list ہم نے یہاں پہ convert کر دیا ٹیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے border radius image کو ڈالنا ہے تو border radius کے لئے ہم border radius sorry border radius.circular circular اور یہاں پہ add pixel کا ہم کر دیں گے ٹیک ہے اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹیک ہے child میں ہم stack کا use کریں گے اور stack کا میں آپ کو بتا دوں گا اگر اس کے بعد ہم apron کریں گے تو stack کا میں بتا دوں گا کہ ہم کیوں use کر رہے ہیں ٹیک ہے تو stack کے اندر ہمارے پاس fit اور stack fit.expand ٹیک ہے dot expand آ گیا اور اس کے نیچے ہمارے پاس جو children ہوں گے children آئیں گے ٹیک ہے تو children میں ہم نے کیا کرنا ہے children میں ہم نے یہ جو ہم نے image list بنائی ہے جو stack ہے stack کے اندر ہمارے children آئیں گے تو children میں ہم اپنے images کو مطلب یہاں پہ ڈالیں گے ٹیک ہے تو image dot network اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ e pass کرنا ٹیک ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہو تو change کر سکتے ہو میں as it is رہنے دوں گا ٹیک ہے اس کو میں نیچے لاتا ہوں اور اس کو ہم height اور width assign کرتے ہیں ٹیک ہے تو width assign کرنے کے لیے ہم width لیں گے اور اس کو میں 1000 کر دوں گا اور height کے لیے میں height لکھ لوں گا اور یہاں 200 200 کر دوں گا اور یہاں پہ میں fit اور یہاں پہ میں دکھ لوں گا box box fit box fit dot cover ٹیک ہے تو اب یہ ہمارا جو تھا آہ images جو تھے ہم نے add کر دی ہے اب ہم اس app کو run کریں گے ٹیک ہے اور میں بھی رہا آپ کو steak کا بتاتا ہوں کہ ہم کیوں steak use کر رہی ہیں آپ ہی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے application run ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ auto slide ہو رہے ہیں ٹیک ہے تو میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ہم نے steak کیوں use کیا تھا تو steak ہم نے اس لیے use کیا تھا کہ ہمیں right lift پہ image دیکھیں کہ یہ image اس کے علاوہ اور بھی images ہے ٹیک ہے اب اس کے بعد image کوئی نہیں ہے تو یہ یہاں پہ stop ہو جائے گا اگر یہ infinite ہوتا تو یہ دوبارہ شروع ہوتا ٹیک ہے اب اس کو ہم یہاں سے کریں گے تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے کہ ادھر بھی image ہے اس کے پہلے بھی image تھی اور بعد میں بھی image ہے اگر ہم steak use نہیں کرتے تو ہمیں یہ والے جو image ہے جو side پہ right اور lift site پہ تو یہ پھر نظر نہیں آئیں گے ٹیک ہے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور لائک بٹن کو دبائیں اور اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو آن رکھے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ٹائم پہ ملتی رہے تو چلیئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں